اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کرکٹ نیلسیز وید اسمان آئی ہوب یو آل آر ویل آئی پیل دوزار بائس کے لیٹس پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ٹاپ تھری ٹینز ہیں جو کولیفائی کرتی ہوئی نظر آرہی ہیں ان میں سب سے پہلے جو کولیفائی کر چکی ہے وہ گجراد ٹائٹنز ہے تو گجراد ٹائٹنز پہلی دفعہ ہاردک پاندیا کی کپتانی میں کولیفائی کر چکی ہے پلی آفز کے لیے اور دوسرے نمبر پر بات کی جائے تو وہ راجستان رویل ہیں اور تیسرے نمبر پر اکیل رہول کی کھناو سوپر جائنٹس ہے جس کی رن ریٹ کام ہے لیکن پوائنٹ راجستان کے برابر ہی ہیں یہ ٹاپ تھری ٹیمز میرے خیال سے یہ کولیفائی کر جائیں گی اب چوتھی ٹیم کی بات کی جائے تو اس کا پتہ نہیں چل رہا تو اس میں چانس ہے چوتھے نمبر پر ہے تو رویل چیلنجر بنگلور ہے جو کہ فائف ڈپلیسیز اور براد کولی کی ٹیم ہے اور پانچویں نمبر پر بات کی جائے تو دیلی کیپٹلز ہے تو دیلی کیپٹلز کے ابھی دو میچز پرے ہوئے ہیں اور ان کے بارہ پوائنٹس ہیں اور رویل چیلنجر کے چودہ پوائنٹس ہیں تو دیلی کیپٹلز کے چانس ہیں وہ دو میچ جیت کر وہ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر جو ٹیم اور آ سکتی ہے وہ پنجاب کنگ ہے پنجاب کنگ کے بھی پوائنٹس بارہ ہیں اور ان کے بھی دو میچز پرے ہوئے ہیں اور پانچ ٹائمز کی عالمی چیمپئن آئی پی ایل کی ممبئی انڈین وہ باہر ہو چکی ہے روی شرما کی ٹیمز آپ کو پتہ ہے اور اس کے علاوہ چار ٹائمز کی دونی کی چنائی سپر کنز وہ بھی باہر ہو چکی ہے تو یہ دو ٹیمیں بہترین ابھی تک باہر ہو چکی ہیں آئی پی ایل سے اور جو کالیفائی کر چکی ہے وہ گجرار ٹائمٹنز ہیں اور اس کے علاوہ جو کالیفائی کر جائے گی وہ راجستان رویل اور لکھناو سپر جائنٹس کے ایل راہل کی تو چوتھے نمبر کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے تو یہ تھا جی لیٹس پوائنٹس ٹیبل امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ